السلام علیکم ناظرین ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں سیاہ جنگل میں دکھایا جاتا ہے جو کہ زخمی حالت میں ہوتا ہے اور اپنے زخم پر پٹی لگا رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں پر تو کوئی زخم ہی نہیں مجود ہے اس کا زخم ٹھیک ہو گیا ہے یہ دیکھ کر سیاہ کافی زیادہ پریشان اور حیران ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ آخر کار میرا زخم کیسے ٹھیک ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ زخم یہاں پہ کوئی زخم نہیں ہے میں تو گرا تھا اور میرا یہاں پر تو زخم تھا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آخر کار میرا زخم کہاں گیا ہے ناظرین وہ سوچ رہا ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کشتی میں کیا تھا اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں شیخ آفندی کی درگاہ دکھائی جاتی ہے جہاں پر وہ اپنے تمام درویشوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں کہ اس کشتی میں کیا تھا یا گاؤں میں کیا ہو رہا تھا ناظرین اسی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ حضرت خیزر علیہ السلام نے کہا کہ وہ کشتی جس کا تختہ توڑ کر اس کو عیب دار بنایا تھا اس کی ایک وجہ تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ کشتی ایک غریب آدمی کی تھی جو سمندر میں کام کرتا تھا میں نے اس کا تختہ توڑ کر اس میں سراخ کر دیا کیونکہ جس منزل کی طرف وہ کشتی رما دما تھی اس منزل پہ ایک بادشاہ کا محل تھا جو اچھی کشتی کو دیکھ کر اسے پکڑ لیتا کشتی کے عیب دار ہونے کی وجہ سے وہ اس کشتی کو چھوڑ دیتا کیونکہ کشتی کی معقول مرمت ہو سکتی تھی اور وہ مرمت کے بعد درست طور پر قابل استعمال بھی ہو سکتی تھی یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چونگ گئے اسی کے ساتھ شیخ آفندی اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تمان درویشوں کو سناتے ہوئے کہتے ہیں اور اس طرح کشتی کے مالک کی غزب ہونے سے بچ گئی اور وہ اس کی مرمت کر کے اسے دوبارہ استعمال میں لاسکتا ہے اور دوسری وجہ جہاں تک اس بچے کو مارنے کی بات تھی تو اس کے ماں اور بابا مومن تھے وہ مسلمان تھے ہمیں ڈر تھا کہ وہ بچہ ان کو غصہ اور ناشکری کی رہا پہ لا کر مومن نہیں رہنے دے گا لہٰذا میں نے اس کی جان لے لی اپنے رب کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایک پاکیزہ اور رحم دل والا بیٹا عطا فرمائے گا جہاں تک دیوار کی بات رہی تو وہ دیوار دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی جس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا ان کے بابا ایک اچھے آدمی تھے میرا اللہ چاہتا ہے کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کی عمر تک پہنچ جائیں اور اس اللہ کی رحمت سے اس خزانے کو نکال لیں میں نے خود اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا انہوں نے کہا کہ کرے ساتھ میں ایسی باتیں اور راز پوشیدہ ہیں جن پہ آپ کو صبر کرنا چاہیے ناظرین اسی کے ساتھ شیخہ فندی اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں جو لوگ اس تمثیل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو انہیں پہلے جاننا ہوگا پہلے آپ کو تلاش کریں تاکہ آپ خود کو جان سکے اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ اس کو ضرور پا لیں گے اگر آپ دنیا کے ارد گرد کا سفر کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں این منکن ہے جس منزل کو دور تلاش کر رہے ہو وہ آپ کے بے حد قریب ہو یہ نامعلوم سے معلوم کی تلاش ہے تاہم یہ جاننا چاہیے کہ اس منزل کا اختتام اس کی خود کی تلاشی پہ ہونا چاہیے اگر اس کی جبلت میں شیطانی خواہشات زیادہ ہیں شیطانی خواہشات اگر اس میں زیادہ ہیں بنسبت رحمانی خوبیوں کے تو پھر یہ سفر کسی اور کا نہیں بلکہ شیطان کا سفر ہے حضرت خضر علیہ السلام کا سفر نہیں ہے یہ سفر انسان کی عطا کردہ زندگی کا سفر ہے آدم علیہ السلام بن کے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آیا آپ کو خضر علیہ السلام کے سفر پر چلنا ہے یا شیطان کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے یہ سن کر تمام درویش تمام درویش شیخ آفندی کی اس بات کو بہت ہی غور کے ساتھ سن رہے ہوتی ہیں اور ان کی طرف دیکھ رہے ہوتی ہیں شیخ آفندی اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حکمت کی بطولت آپ کو اس انتخاب کا حق حاصل ہے حق حاصل ہے آپ لوگوں کو نفس کے دھوکے کی جتنی زیادہ ہوں گے اتنا ہی خضر علیہ السلام آپ سے دور ہوتے جائیں گے اگر آپ اس راستے کی تلاش میں ہیں تو خضر علیہ السلام آپ کو اس راستے کے مزید قریب لے جائیں گے آپ اس راستے کے مزید قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے اگر آپ نفس کی نہیں دل کی پیروی کرتے ہیں اگر آپ دل کے فیصلوں پر چلتے ہیں تو شاید آپ خضر ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ دوسروں کو راہ دکھانے والے بن سکتے ہیں جو لوگ اپنی راست سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں اپنی منزل نہیں مل رہی ہوتی آپ ان لوگوں کو ان کی منزل دکھا سکتے ہیں اگر آپ شیطان کے راستے پر چلتے ہیں اگر آپ شیطان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اس کے وسوس جب آپ کے دل میں آتے ہیں تو آپ ان وسوسوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ حق ہی نہیں بلکہ گمراہی کے راستے پر ہیں یہ کہہ کر درویش آفندی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں اور خاموشی کے ساتھ اپنے تمام درویشوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تمام درویش بھی شیخ آفندی کی اس بات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ سن کر شیخ آفندی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں ناظرین یہ قصہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ سن کر اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان پر جتنی بھی مصیبتیں آئیں اسے صبر کرنا چاہیے نہ کہ اللہ سے شکوا اور شکایت کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جو بھی کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پر ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اگر کسی پر مصیبت دیتا ہے کسی کو تو اس کی طاقت کے مطابق اسے اس پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں ناظرین آج کی اس اپیسوڈ کا یہی اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیرہ پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کا نوٹیفیکشن آگ تک بروقت پہنچ سکے اس بندہ اینا چیز کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ